بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارونک باغات اگا دیئے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں بے قس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے قوم قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو کیا وہ جو تمہیں خوشکی اور طریقی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانیں ہیں کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی کہ کنہگاروں کا کیسا انجام ہوا آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلا دو جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھئے یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے رو گردہ جا رہے ہیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے جب سب کے سب آن پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا اور یہ بھی بتلاو کہ تم کیا کچھ کرتے رہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالی چاہے اور سارے کے سارے آجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمع ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہت سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ آندھے مو آگ میں جھونک دیے جائیں گے صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو راہِ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہِ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں وہ انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگی اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توانسین میم یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فیرون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یقیناً فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زباہ کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک کو شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بہت کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہیں کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فیرون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی در خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں آخر فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فیرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں اور یہ لوگ شعور نہ رکھتے تھے موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا قریب تھی کہ اس واقعے کو بلکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تُو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کے لیے تمہاری پرورش کریں اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں چھنڈی رہیں اور آن زردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے اس کی قوم والوں نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے کہنے لگے اے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبرے لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تُو تو سریح بے را ہے پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تُو تو ملک میں ظلم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاب کرنے والوں میں سے ہو شہر کے پڑھلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تُو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان پس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بھوڑے ہیں پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہے تور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دے پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سام کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ ڈر مت یقیناً تو ہر طرح آمن والا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا بلکل سفید اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانیں مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلب آ دیں گے فرونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابیداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے پس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے موجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لئے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا فیرون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا سن اے ہامان تو میرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لئے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریہ برد کر دیا اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لانت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب انعیت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اور تور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے اور نہ تو تور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ تُو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تُجھ سے پہلے کوئی درانے والا نہیں پہنچا کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرنے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے آمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب تُو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسا اچھا تو کیا موسا کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم برابر پیدر پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب انعیت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرہ عجر دیے جائیں گے یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے آمال تمہارے لیے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگا ہے کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابے دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونک ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے کیا تم نہیں سمجھتے کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ خطن پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی اسی منفات دے دی پھر بالاخر وہ خیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا اور جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ لوگ ہدایت پا لے دے اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیئے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرہ وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس کھو جائے گا قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقت ورلوب و مشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دینوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے زی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو سبر و سہارا والے ہوں آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور دنگ بھی اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے نہائیت ہی امدہ انجام ہے جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد آمالی کرنے والے کو ان کے انہی آمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے خیال رکھئے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا مو اور ذات اسی کے لئے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک آمال کے بہترین بدلے دیں گے ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کرنے جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کرلوں گا اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی عیزہ دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابے داری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے یہ تو محض جھوٹے ہیں البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی اور جو کچھ افترہ پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرست کی جائے گی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے پھر تو انہیں توفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجہ پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھر لیتے ہو سنو جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجہ پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور اگر تم جھٹلا ہو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا عادہ کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداعن پیدائش کی پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا اس میں ایمان والے لوگوں کے لئے تو بہت سی نشانیاں ہیں ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا پس ابراہیم پر لوت ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے اور ہم نے انہیں اسحاق و یاکوب عطا کیے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے اور لوت کا بھی ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا کیا تم مردوں کے پاس بدفیلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالی کا عذاب لیا لوت نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم حلاک کرنے والے ہیں یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں ابراہیم نے کہا اس میں تو لوت ہیں فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں لوت کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے پھر جب ہمارے قاسد لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے قاسدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آزردہ ہوں ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں البتہ ہم نے اس بستی کو سریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے اور ہم نے آدیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں اور شیطان نے انہیں ان کی بدعامالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے دبو دیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودہ گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں وہ زبردست اور زی حکمت ہے ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مسلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے صدق اللہ العظیم